اسلام علیکم فیورز خوشخبری سیریز کی نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عبد الرحمن آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے جو خوشخبری ہے وہ ہم تمام پاکستان میں رہنے والوں کے دل کے بہت قریب ہے وہ ہے شگر مافیا کے خلاف لیا جانے والا ایکشن جی ہاں حکومت نے شگر مافیا کے خلاف جو ایک کمیشن بنایا جس کا بہت چور پڑا اس کے نتیجے میں مختلف اقسام کے تیرہ مقدمات مختلف ایجنسیز کو دیئے گئے اس کے اندر پہلی بڑی ڈیوائرپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تین عرب روپے کسانوں سے جو کاٹے تھے ناجائز طور پر ان کو ریکاور کروانا شروع کر دیا گیا ہے اور ان تین عرب میں سے پچاس کروڑ روپے کی پہلی قسط پہلے بہتر گھنٹوں میں وصول کر لی گئی ہے اور امید ہے کہ اگلے ایک ماہ کے دوران یہ تین عرب روپے جو ناجائز طور پر کسانوں سے ان فیکٹریز نے کاٹے شگر میلز نے وہ ریسیف کر کے کسانوں کو ڈسٹیبیوٹ کر دیا جائیں گے یہ بہت اہم ڈیوائرپمنٹ ہے کیوں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان شگر مافیا سے پیسے ریکاور کیے جاتے ہوں اب حکومت نے کیا کیا ہے بسیکلی پہلے جو تھا شگر انڈسٹریز ایکٹ جو 1950 کا چلتا آ رہا تھا اس کے اندر بہت سارے سکم تھے جس کے بنیاد پر اگر کوئی کسان جا کر کسی کے خلاف ایکشن لینا بھی چاہے تو کوئی خاص ایکشن لے نہیں سکتا تھا کیونکہ ان مافیاز نے اس بڑے سیاستدانوں نے مل کر اس قانون کو کمزور رکھا تھا لیکن حکومت پنجاب نے اپنے حد تک پنجاب کے اندر اس ایکٹ کو تبدیل کر دیا ہے اس کے اندر بہت اچھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کی جائے جن پہلے تھا کہ تمام فیکٹریز شگر ملیں کسان کو بلیک میل کرنے کے لیے کرشنگ سیزن یعنی گنے سے شگر بنانے کے جو عمل شروع کرتی تھی اس کو لیٹ کر دیتی تھی اس سے یہ ہوتا تھا کسانوں کی فصل لیٹ ہوتی تھی وہ بلیک میل ہوتے تھے اور کم قیمت پر آنے پونے داموں اپنا گنہ دینے پر مجبور ہو جاتے تھے تو ان کے پر جو قانون لگتا تھا وہ صرف یہ تھا کہ اس فیکٹری کو اس شگر مل کو صرف ایک پچاس ہزار روپے کا معمولی سا جرمانہ کیا جا سکتا تھا قانون کے تحت اور صرف ایک سال قید تھی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جو چھوٹی قید معمولی جرم تصور کی جاتی ہے اب جو نیا ایکٹ لائے گیا ہے جس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے تو اب جو بھی شگر مل کرشنگ سیزن کو لیٹ کرے گی اس کو یومیا پچاس لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا دس دن کرشنگ لیٹ شروع کرتی ہے تو اس کو پانچ کروڑ روپے جرمانہ ہوگا پورا مہینہ لیٹ کرے گی تو پندرہ کروڑ روپے جرمانہ ہوگا یہ بہت بڑی خطیر رقم ہوگی جس سے واقعی اس شگر مل کو بہت فرق پڑے گا صرف یہ نہیں اب اس جرم کو بھی قابل دست انداز یہ پولس بنا دیا گیا ہے یعنی کہ یہ چھوٹا جرم نہیں رہا اب اس کی سزا تین سال کر دی گئی ہے فوراں بیل نہیں ہوگی اس کے ساتھ یہ بھی کر دیا گیا ہے کہ پہلے شگر مل والے جو تھے وہ کچھی رسیدیں کسانوں کو کٹ کر دے دیا کرتے تھے اس سے ہوتا یہ تھا کسان بیچارے کے پاس پروف نہیں تھا ایف بی آر کچھ کر نہیں سکتا تھا اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ شگر مل اگر کوئی کچھی رسید کٹ کر دے گی تو اس کو بھی پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ اس جرم پر ہوگا اس کی بھی تین سال تک قید ہوگی جو رسید دی جائے گی وہ پکی پرنٹیڈ رسید ہوگی اس کا سرکار کو پتا ہوگا اس فیکٹی کو پتا ہوگا اس کے علاوہ جو بل کسان کو پندرہ دن سے زائد لیٹ کرے گی پیسے اس کو گیارہ فیصد سود کے ساتھ پیسے ادا کرنے ہوں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اس سیزن میں گھنہ دیا ہے تو آپ کو اگلے سال یا دو سال بعد جا کے اس کے پیمنٹ ملتی تھی ایڈیا رگڑ رگڑ کر لیکن اب امید یہ بن چلی ہے کہ حکومت نے اس سال کے شگر کرائسیس سے کچھ سبق سیکھا ہے تو ان قوانین کے آنے کے بعد اب مجسٹریٹ لیول کے درجہ جو تیس کا مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ اس کیس کو سنے گا اس کا ٹرائل کیا جائے گا تین سال قید کی جائے گی اور مالک کو گرفتار کیا جائے گا کسی مینجر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ لینڈ ریونیو ایٹ کے تحت اب ان تمام مل مالکان سے ان کی جائدات کرکی کے ذریعے بھی ریکووری کروائی جا سکے گی پہلے یہ کلاوز نہیں تھی پہلے اسی وجہ سے یہ لوگ بچ جایا کرتے تھے اس کے علاوہ واد باد میں تاخیر ادائیگی میں کمی بلا وجہ کٹوتیوں کے اوپر بھی جرمانیں اور سزائیں دی جا سکیں گی اور ڈپٹی کمیشنر جو زلے کا ہوگا وہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوگا اس کے بعد یہ امید بن چلی ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا اور عوام کو فائدہ کیا ہوگا اصل بلین ڈالر کوئیسٹن یہی ہے تو وہ یہ ہے کہ اب حکومت کو پتا چل گیا ہے کہ کس شگر کے ملک اندر کتنی چینی بنتی ہے کتنا پروفٹ ہے اصل چینی کی قیمت پچاس سے پچپن روپے ہے جو کہ پہلے حکومت کو ساٹھ ستر روپے بتائی جاتی تھی اب حکومت کے بعد تمام ڈیٹا آ چکا ہے اب حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ پہلے کی طرح مجبور نہیں کہ جو شگر اسوسییشن ہے وہ جو بتائے گی اسی کی بات مانے گی اب حکومت اپنا فیصلہ لینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے تو امید ہے کہ جس طرح حکومت آہستہ آہستہ اس شگر مافیا کو نکیڈ ڈال رہی ہے اور عدالتوں میں جس طرح ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑ رہی ہے ہر عدالت سے ان کا کیس خارج کیا جا رہا ہے ان کو کوئی ریلیف عدالتوں سے بھی نہیں مل رہا اب یہ نہ صرف کسانوں کے ساتھ زیادتی بند کریں گے بلکہ عوام کو بھی اچھے ریٹ پر شگر مل سکے گی یہ کارٹلیزیشن جو تھی وہ بند ہو سکے گی اسی فیلڈ میں ایک اور اہم ڈیویلیفمنٹ بھی ہوئی ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ جو کاشکار بچارے تھے ان سے کنڈوں کے پر جا کر بلیک میلنگ کی جاتی تھی کام ریٹ پر چیزیں لی جاتی لیکن اب جس کنڈے پر وزن ہوگا وہ کنڈا اپنی پکی رسید دے گا اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں آگئے ہوں گے اس میں دو تین چیزیں اور ایڈ کی گئی ہیں اب یہ ہوگا پہلے یہ تھا کہ مل صرف چینی کے پیسے بنا کر اور بتاتے تھے میں نے یہ کمایا ہے جبکہ چینی کے علاوہ چینی کا جو بھوسہ تھا اس سے بجلی بنا کر پیسے کمائے جاتے تھے علاوہ اس کے ایتھنول الکول بنایا جاتا تھا اس سے پیسے کمائے جاتے تھے ان کا کہیں ذکر نہیں تھا اب سرکار نے شگر کے منافع میں جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس کا منافع بھی شامل کر دیا ہے جو الکول ایتھنول بیج کر شگر میلز پیسے کماتی ہیں اس کو بھی منافع میں کاؤنٹ کیا صرف اخراجات میں کاؤنٹ نہیں کیا تو اب شگر میلز کے اخراجات کم ہو گئے ہیں منافع زیادہ ہو گیا ہے تو امید بن چلیے کہ جو نومبر سے کمینگ نومبر سے شگر کا جو سیزن چلنے جا رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے اندر شگر کا کرائسز کنٹرول ہوگا شگر کی قیمتوں میں استحقام آئے گا اور اسے کے ساتھ ساتھ شگر مافع کو مزید لگام پڑے گی میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ حکومت کو توفیق دے کہ وہ اس مافع کو بقائدہ فل فلیج نکیل ڈالیں تاکہ عوام کو چینی پچاس ساٹھ روپے کیلو تک دستیاب ہو سکے اپنے مزمان عبدالرحمن کو اجازت دیجئے اللہ رکھے پا اللہ رکھے پا اللہ رکھے پا